ہم نے کتابوں میں پڑھایا کہ جب شبِ قدر آتی تھی نا مغرب کے بعد لوگ کا اپنے لگ جاتے تھے شبِ برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پر راشہ تاری ہوتا تھا ہائے کیا بننے گا لوگ مافویاں مانگتے تھے اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پر دستک دیتے تھے جاتے دستک دیتے تھے کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگیا کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی مجھے ماف کر دے نا آج شبِ قدر کی رات اور پھر مصروں میں لوگ آتے تھے کوئی نیک لوگ پریزکار لوگ اللہ تعالیٰ کے پاتھ بعض بندے جن کے لئے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی قبیرہ عجرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پر ڈٹیں گے وہ لوگ بھی رویا کرتے تھے میں اور آپ پڑھے مصر ہو گئے رسم سی محسوس ہوتی ہے بھر میں کلار مجلس محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق وہ تڑف وہ شوق اس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں نمازیں بھی پوری نہیں اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکر ڈالا ہوا ہے فرائض تک پورے نہیں کر پایا نوافل سنتِ باز باز دواب میں آئے ہیں ٹکر ڈال کے پھر 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 احساس ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے پتھر اور سانگ دل ہو گئے ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یاد وہ کہیں ایک بات ایک جملہ کہیں ایک لکمہ حرام کا وہ کہیں اولان جگہ پہ کوئی بیدبی وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے ان کے عید جرم خطائیں ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی باتیں مال کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے اور کس طرح کہا رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے حضرت حسن بسی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنار کا کام کرتے تھے توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان رکھی ہوئی تھی تو آپ فرماتے ہیں میں ذرا مہنگا سنار تھا سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا فرماتے ہیں میں جب میں سونے کی نئی چیز تیار جاتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا تو میں کسی وزیر کے پاس مشیر کے پاس مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا کیونکہ جو میں بناتا تھا وہ آر آدمی خرید نہیں پاتا مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ سونے کا بڑا شکیل ہے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے دیگر لوگوں کے لیے علاقہ مرد کے لیے جائز نہیں وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے لیتا ہے رکھتا ہے مجھے پتہ چلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے قائم لیا کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی کو خرید نہیں سکتا تو بادشاہ سے وقت لے کے دو وزیر کو میں نے توفت آئیت پی دیئے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہا میری ملاقات کرا تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی آج تو بادشاہ خلی پیچھ لے گاؤں گیا ہوں گا تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوں کا خطرہ ہے مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں حضرت اس نے بس نہیں فرماتے وہ میرے ساتھ چلا تو میں بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر ایک قبر ہے قبر پر خیمہ لگا وزیر ملک کرنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کرا ہوں گا فرماتے میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی جو بڑے بڑے علماء انہیں شہر کی سب سے پہلے وہ آئے بڑے چوٹی کے علماء فقی لوگ علم و فن پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دس دس اصاف فرمائی تھی بڑے میں جانتا تھا مصر کے علماء کو جاتا وہ آئے ہیں اور قبر کے قریب ایک چکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے عجیب رسل دیکھی میں حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے صوفیاء کو دیکھا جو اللہ اللہ سکھانے والے لوگ تھے درویش لوگ تھے ان کی جماعت آئی قبر کا چکر لگایا بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تو عدیب شعراء کلام لکھنے والے لوگ آئے چکر لگایا تو بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر گزری تو فرماتے ہیں کہ سپا سالار جرنیل قسم کے لوگ آئے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں اسلحہ زیبتن کیا ہوا ہے تلوارے نیزے پہنے ہوئے چکر لگایا بیٹھ گئے پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر حکیم طبیب آئے بڑے بڑے نسخے آتھوں میں قبر کے قریب ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے پھر میں نے دیکھا حسین و جمیل عورتیں آئیں ایک چکر قبر کا لگایا تو بیٹھ گئیں خاجہ حسن بسری فرماتے ہیں اچانک میری نظر چندھے آگئی میں تڑپ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سر سے تاد اتارا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا پھر بادشاہ قبر کے قریب گیا تو چیخیں مار کے رویا اس ضرب سے رویا کہ دو آدمی پکڑ کے شہمے میں لٹاتے ہیں فرماتے ہیں مجھے جو کاروبار گیا تھا وہ مجھے بھول گیا میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے اسنا کا انداز کہیں دیکھا نہیں کیا لسم ہے تو وزیر کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ پولے ملک کا مصر کا حکمران ہے اس کا یہ کی بیٹا تھا درجنوں درواروں کی حاضری اور سینکڑوں صوفیاء کی دعا اور کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو صدقے اور خیرات دے کر دعائیں کرا کہ بادشاہ نے کبھی پوچھو اس آدمی سے جس کے ہاں اولاد کوئی پتہ نہیں کس منت کے ساتھ ایک بیٹا خدا سے لیا بیٹا پڑھنے لگا تعلیم میں بھی لائک گھر سوالی میں بھی لائک تلوار میں بھی لائک سارے قلوم فنون بفاش آردی اطاعت گزاردی ساری خوبیاں بچے میں پیدا ہوئی پھر ایک دن بیٹا رات کی تنہائی میں رویا اممہ جی بات سننا اببا جی دوڑ کے آئے کہتے ہیں بیٹا رویا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دوڑے گئے کیا ہوا کہنے لگے پیٹ میں کوئی درد ہے یہاں کچھ تکلیف ہے مصر سے لے کر بغداد اور بغداد سے لے کر پورے عرب کے حکیم آئے سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ بیٹے کو درد کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کسی جانور کے گلے پہ چھوری چلے تو وہ تڑپا ہے وہ بچہ تڑپا اور بادشاہ اور ملکہ کی ہاتھوں میں عرضوں کا مسکن کلمہ شہادت پڑھ کے انتقال کر گیا کہتے ہیں بادشاہ نے یہاں بیٹا لا کے دخل کیا سال کے بعد بادشاہ آتا ہے اور قبر کے گرد علماء چکر لگاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر ساری دنیا کا علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا میں تجھے بچا لیتا پھر صوفی آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا کئی دنوں کے چلے کرا کے وظیفے پڑھا کے تو بچ سکتا تو میں تجھے بچا لیتا پھر بادشاہ جرنیلوں کا ایک چکر لگوا کے کہتا بیٹے اگر ساری دنیا کی طاقت دڑا کے میں تجھے بچا سکتا تو میں اپنے گھر کا چراک کبھی پجھنے نہ دیتا پھر بادشاہ کہتا ہے بیٹے دیکھ ساری دنیا کی حسین عورتیں تیری قبر کے پاس کھڑی ہیں اگر حسن سارا ضائع کر کے تو بچ سکتا تو میں بچا لیتا پھر آخر میں بادشاہ اپنے سر سے تاج اتار کے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور قبر کے جرد بھوک کر روتا ہے کہتا ہے بیٹا میں فقیر ہو جاتا میں مانگ کے روٹی کھا لیتا میں جشانیل دے دیتا بیٹے میں تیری خاطر حکومتیں چھوڑ دیتا میں کسی کی مزدوری کر کے روٹی کھاتا پر میں تجھے مرنے نہ دیتا پھر وہ روتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں کل نفس زائق کیا کروں جو تجھے لے کے گیا ہے اس نے قانون بنایا ہے کہ ہر ایک میں موت کا زائقہ چکھنا ہے اس نے قانون بنایا اور جب اس کا قانون لابو ہوتا ہے پھر نہ ماں کی سسکیاں کام ہاتی ہیں نہ باپ کی دعائیں نہ علم نہ فن پھر کوئی چیز کام نہیں آتی پھر جانا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے باہر پہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے تو لگتا ہے ساتھ پہ اچھاتا ہے اور جب وہ مخصصت ہوتے ہیں تو لگتا ہے اچھاتا اتر گئی ماں میں اپنی زندگی میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ آگ سیزے کے بغیر بچ جاتے ہیں ماں کے بغیر نہیں بچتے میرا تجربہ یہ تھا کہ شاید پانچ سال روکی کھانے کو نہ ملے تو زندگی ہے پر اگر اماں گھر میں نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی پھر مجھے میرے استاد نے کہا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی اماں کا جنازہ خود پڑھائیں دو تین درفہ حمد کر کے میں بڑا مسلح پہ کھڑا ہونے کے لئے لیکن پھر میں لوٹ کے آ گیا میں نے کہا میں نے بڑے جنازے پڑھے اور پڑھائے ہیں زندگی میں یہ میرے لئے وزنی ہے میرے لئے مشکل ہم نے خود نہیں ساری ہستیاں اٹھائیں ہم خود چھوڑ کے نہیں آئے چھوڑ کے نہیں آئے سہ سہ جوڑ سرزک دے جتے آخر گت تھا پہیا اوہ جناب آج ایک پالے نہیں سنجھیں گے پھر اوہ شکلہ یاد نہ رہیا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں گھر میں بیٹھے ہو رہی تھی تو مولا علی شیر خدا آئے کہا فاطمہ تو روتی کیوں ہے بس کر دے تو کہنے لگی علی مجھے سچ بتا تیری حمد کیسے ہوئی مصطفیٰ کریم کی قبر پر مٹی ڈالنے کی کس طرح حمد ہوئی صحابہ نے وہ جرتے کہاں سے تکھی کی کہ غزور کی قبر انور غزور کو دفن کیا نبی پاک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دلیل آدمی تھے پر پھوٹ کر روئے انہوں لگے فاطمہ تجھے کیا بتائیں ہاتھ کامتے تھے روحیں لرزتی تھی پر رسول کے قانون کی پبندی کرنا ہماری ڈیوٹی تھی ڈیوٹی تھی میرے عزیز مجھے بتلائیے آج شب قدر ہے ہر مندہ کہتا ہے پتہ نہیں کب مر جانا ہے کب جانا ہے آج شام شب قدر تھی میں نے کچھ سنگیوں سے کہا کہ سارے سوئیں گے تم نہ سونا آج تمہارے لئے قانون مختلف ہے تم نے صفائی کرنی ہے مسجد کی بندوبست کرنے ہیں لوگوں نے آنا ہے ایک راہت کا انتظام کرنا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کبھی قبر والے کے سرانے جا کے پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں پوچھو تو صحیح اور درجلوں اور بیسیوں قبریں ایسی ہیں بیسیوں قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیٹ گئیں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے مدتیں گزر گئیں کوئی فاتحہ پڑھنے شہر خموشان جن کو پالا پوسا تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا اوہ میرے بھائی تیری تیاری ہے وقت قریب ہے بچے بیوی ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی ان کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنائیں انہیں جانا ہے موسیقی موسیقی